اسلام علیکم گائز آپ کے لئے کچھ ڈیزائن کیے تھے ورنے ڈریسز تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے پنگ کلر میں یہ دیکھیں یہ چکن کاری میں یہ ڈریس ہے یہ شرٹ ہے اے لائن شرٹ ہے سلیو لیس ہے یہ اور اس کے لیس ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور فینسی لیس میں ہے یہ درمیان میں راؤنڈ شیپ میں نیک ڈیزائن بنایا ہے پھر اس کے بعد یہ لیس لگائی ہے درمیان میں پٹی کی شیپ میں اور سائیڈوں پہ اس طرح L شیپ میں لگا دی ہے اور نیچے دامن پہ بھی یہ دیکھیں اور اس کے کورنر پر یہ میں نے ٹسلز لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ پھلے اس سائیڈ پہ بھی اور یہ درمیان میں اس سے بہت خوبصورت رکھنی کلائی ہے ڈریس کی اور یہ اس کے پیچھے بیک سائیڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ یہ ڈیزائن ہے راؤنڈ میں اور اس کے ساتھ یہ پٹی بنا کر اس کے ساتھ ہی ٹسلز بنا دیئیں اب آتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی طرف تو ٹراؤزر یہ شورٹ میں ہے اور شورٹ اس کے سائیڈ پہ دیکھیں میں نے چونر ڈالی ہے اور اس کے اوپر لیس لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹی سی وہ بنا کے لگا دی ہے اس کو وہ بھی بولتے ہیں بٹر فلائی بولتے ہیں تتلی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ اور اس کے الاسٹک ڈالا ہے بیک سائیڈ پہ اور آگے سے فلائٹ ہے یہ دیکھیں جی ٹراؤزر کی ڈریس کی فل لک آپ کے سامنے اچھا جی اب آتے ہیں دوسرے ڈریس کی طرف یہ دیکھیں جی اس کا فروک ہے فل فلیئر والا اس کا بہت کھلا فلیئر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تری لیئرز میں ہے وان ٹو تھری تری لیئرز میں ہے اور یہ دیکھیں اور یہ اس کے بازو یہ دیکھیں جی پر اوپرا فروک میں نے اچھی طرح سیدھا اس کو بچھا کر تو پھر آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا پھول فلیئر ہے اور اس کے وان ٹو تھری تھری لیئرز ہیں اور ہر لیئرز پہ نیچے میں نے پائپنگ کی ہے یہ دیکھیں فینسی اور اس کے باقی لیئرز کے اوپر یہ فینسی لینس لگائی ہے راؤنڈ نیکٹ شیپ ہے اس کی اور اس کے بازو یہ دیکھیں فینسی ہے اس پہ تھوڑی سی یہ پینک والی شٹر لیس لگا کے آگے فینسی لیس لگائی ہے کے دونوں بازووں پہ اور یہ اس کی بیٹ ہے پیچھے باننے کے لیے آپ عام طور پر بچیوں کے فروک پر بیٹ ضرور لگوایا کریں اسے فروکی بہت پیاری شیپ آتی ہے اب باتیں ہیں اس کا جو مین ڈیزائن ہے یہ دیکھیں اس کی پیاری سی چھوٹی سی ویسٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈبل سائیڈ ہے نیچے سے سیمپل ہے اور اوپر یہ فینسی کپٹا لگا کے یہ کی ہے تیار ویسٹ چھوٹی سی اور اس کے ساری سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ شٹر لیس لگائی ہے اور یہاں پہ فینسی لیس لگائی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ڈریس لگائی ہے میں آپ کو دور سے اورال اس کی لگ دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹ چھوٹی بچیوں کی ایت کے حوالے سے آپ کو میں ڈریس ڈیزائنگ دکھا رہی ہوں اور آپ کسی بھی کلر کے اوپر کسی بھی ڈیزائنگ کے اوپر کر سکتے ہیں میں تیاری ہے گھر میں جو لیڈیز ڈریسز اپنے خود سٹیج کرتی ہیں تو ان کے ڈریسز میں سے اکثر کچھ نہ کچھ پیس بچ جاتے ہیں تو ان پیسیز بچے ہوئے پیسیز سے ہم اس طرح بچوں کی چھوٹے چھوٹے سے ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بجٹ فرینڈلی آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں میں یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کی فرینڈ سائیڈ یہ اس کے ٹسلز ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی یہ ہمارا اگلا پروک ہے یہ بھی اس کو میں پہلے دور سے آپ کو اب اس کی فل لک تکھا دیتی ہوں یہ پینلز والا فروک ہے یہ دیکھیں اس میں ورن ٹو ٹری اور ٹری پینل دوسری سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے اور درمیان میں یہ سیدھا کپڑا آ رہا ہے اور سارے پینلز پہ ہم نے یہ پینسی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں یہ جو نیچے لگائی ہے یہ تھوڑی چوڑی والی ہے اور یہ جو اس کے اوپر والی سائیڈ پہ لگائی یہ تھوڑی باریک والی لیس ہے یہ دیکھیں اور بات کرتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کی تو اس کا راؤنڈ نیک شیپ ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہ میں نے ٹسلز بنا دی ہیں چھوٹ چھوٹے یہ دیکھیں اس کے پیچھے باندھنے کے لیے اور اس کے اوپر یہ علیدہ سے ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ کپڑے کو بکرم کے اوپر چپکا کر تو پھر اس کے اوپر اور یہ لیس اس طرح ڈیزائننگ میں لگائی گئی ہے یہ دیکھیں بکرم کے اوپر لگا کر کپڑے کے اوپر اگر لیس لگائی جائے تو بہت سفائی آتی ہے اس طرح اگر نہ کپڑے کٹھا ہو جاتا ہے اگر بغیر اس کے لگائیں تو اور اب ادھر آتے ہیں بازوں کی طرح بازوے دیکھیں چونٹ والے بازو ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی لیس لگائی ہے اس کے اور یہ دیکھیں بلکل فیری فروگ کی طرح لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب آتے ہیں اس کے سائی ٹسل کی طرح یہ دیکھیں یہ دوری بنا کر یہ دیکھیں تو یہ نیچے یہ والے ٹسل بنائی گئیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اور دونوں سیم شیپ ہیں اور اس کے بیک سائیڈ پہ یہ بیلٹ لگائی گئی ہے یہ دیکھیں اس سے فروگ کی فیٹنگ بہت پیاری آتی ہے بچیوں کی یہ بیلٹ ضرور لگوائی کر اگر آپ کو سٹیچ کرواتی ہیں فروگ تو یہ دیکھیں آپ کو دور سے اس کی خلوک دکھاتی اچھا جی یہ ہمارا نیکسٹ فروگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی چکن کاری میں پیسوں میں مل جاتے ہیں عام طور پر یہ ٹو پیس ملتے ہیں ان میں سے ایک کپڑا مل جاتا ہے یہ دیکھیں چکن کاری میں یہ ڈیزائن ہے اور اس کا فرنٹ پیج اتنی سرپ اتنے سے حصے میں چنٹے ڈالی ہیں یہ دیکھیں اس کے اور گلے پہ یہ پٹی والا گلہ بنایا ہے یہ دیکھیں درمیان میں بٹل لگایا ہے اور بین والا گلہ ہے اس کا درمیان میں باریک والی لیس لگائی ہے اور سائیڈوں پہ یہ فینسی والی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اس سے بہت خوبصورت لک نکل آئی ہے روکی اور یہ اس کے بازو ہیں یہ دیکھیں پرنٹ پہ چنٹے ڈال کے آگے یہ کپ لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ باریک والی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا دوسرے بازو اب آتے ہیں اس کے دامن پہ دامن پہ بھی وہی باریک والی لیس لگائی ہے فینسی یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ اس کا ٹروزر دیکھ لیتے ہیں ٹروزر پہ وائٹ والی لیس لگائی ہے اور ساتھ یہ بٹر فلائے ٹیشو والی کپڑے کی بنا کر بٹر فلائے لگائی ہے اور یہ ساتھ سامنے سیدھی لیس لگائی ہے درمیان میں چھوٹا سب بٹن لگائی ہے یہ دیکھیں دیکھیں سائیڈوں سے دیکھیں آپ کو میں پھول لک دکھاتی ہوں امید ہے آپ کو ہمارے بچوں کی ڈیزائننگ اور بچوں کے سارے عید کے حوالے سے آپ کو پسند آئے ہوں گے تھوڑی سی میند کر کے آپ اپنے بچوں کی ڈریس کو اس طرح خوبصور رکھ دی سکتے ہیں چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ پیس